یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور لوگوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں یہ بلکل بخاری کے صحیح ترین حدیثوں میں موجود ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ خضر علیہ السلام نے آب حیات نوش فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اب یہ قیامت تک زندہ رہیں گے اور یہ لوگوں سے باقاعدہ ملاقات کرتے ہیں انسانی شکل میں تشریف لاتے ہیں بعض اوقات تعروف بھی کروا دیتے ہیں کہ میں خضر ہوں اور بعض اوقات ہم ان سے ملاقات کر لیتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ خضر علیہ السلام ہیں جمہور علماء یعنی علماء کی اکثریت اس پر ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبیت ہیں اور موجود بھی ہیں آپ حیات بھی ہیں زندہ ہیں آپ زندہ تو سارے انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں لیکن خضر علیہ السلام وہ ہزتی ہیں کہ جن پر اصلاً موت تاری ہی نہیں ہے ابھی تک موت تاری ہی نہیں ہے یہ جو کہتے ہیں نا خضر زندہ ہے ہمارے بزرگوں کو ملتا ہے میں بڑا پرشان تھا کہ کیسے ملتا ہے میں نے اب وہ خضر دریافت کر لی ہے وہ اصل میں خضر نہیں ہے وہ شیطان ہے جو انسانی شکل میں آ کے ملتا ہے اور اس کا طریقہ چیک کرنے کا یہ ہے کہ جو کہتا ہے نا مجھے خضر ملتا ہے اسے کہیں آپ ملنے ہے تو اس کے سامنے زور سے پڑھنا ہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ تیرا خضر غیب نہ نہ ہو گئے منو پھڑ لیں وہ شیطان ہوتا ہے ہمارے ملے میں ایک بھائی تھے نا تو وہ بڑا تعویز داگہ کرتے تھے اب تو ان کا کاروبار پورا ٹھپ ہو گیا بچاروں کا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ جی وہ جی مجھے جی وہ فلان بزرگ آ کے نا ملتے ہیں پورا گائیڈ کرتے ہیں میں نے کہا یار آپ کو شیطان آ کے ملتا ہے نہیں 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 یہ آپ نے کیا کہہ دیا ہے میں نے کہا بڑا آسان طریقہ ہے اب ملنے کے لیے ہے نا تم نے پڑھنا ہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ تمہیں تا اعتماد ہے نا کہ وہ بزرگ آ کے ملتے ہیں وہ جن کا مزار لور میں ہے جن سے لوگ پھر نراز ہوتے ہیں میں نام نہیں لیتا صرف بتا دیا ہے اتنا ہی وہ لور میں مزار ہے بہت بڑا کہتا ہی وہ آ کے مجھے ملتے ہیں میں نے کہا اب آئے نا تو آپ نے پڑھنا لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ تو کہتا ہا نہیں نہیں یہ غلطی نہیں میں نے کرنی کی ترے غائب ہی نہ ہو جانتا میں ہے کیوں کہنا وہ نراز ہو سکتے ہیں میں کہا اللہ کے ذکر سے تو شیطان ہی نراز ہوتا ہے میرے سامنے آپ پچاس دفعہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ پڑھو اعوذ باللہ من شیطانی کچھ بھی پڑھو میں نہیں غائب ہوں گا میں تو خوش ہوں گا سب اللہ کے ذکر ہیں تو لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ پڑھنے سے بڑھ سا بگر کوئی غائب ہو رہے ہیں تو پھر دال میں کچھ کال ہے کہ وہ بزرگ نہیں ہیں جن کو آپ سمجھ رہے ہیں یہ کوئی اور شیطان ہے جو انسانی شکل میں آکے وہ بزرگ من کے آپ کے سامنے آیا ہوا ہے تو میں نے ان کا خضر جالی جو تھا نا جو صدیوں سے دریافت نہیں ہو رہا تھا وہ دریافت کر لی اس کے لیے تھوڑی انجین نہیں کرنی پڑتی آپ کو انجین نہیں کرنے سے دریافت ہو گیا آپ جو کہتا ہے نا ملتا ہے اس کو کہو کہ اس کو لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ پڑھو غائب نہ ہو جائے تو ہمیں پکڑ لینا اور لوگوں کے غائب ہوئے ہیں ایک اہلے دی سالم تھے وہ بتانے لگے کہ ان کے کوئی جاننے والے تھے افغانستان میں تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے ہی اس طرح ایک جاننے والا تھا جو اسی طریقے سے بزرگ بابوں کے مزارات پہ رہتا تھا اور اس کا یقیدہ تھا کہ وہ فلان بزرگ ہمیں آکے فلان جو ہے وہ جگہ پہ ملتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جی وہ کہتا ہے راوی کے پل پہ وہ پاکستان شفٹ ہو گئے ہوئے تھے افغانستان سے اس دوران جب یہ افغان وار ہوئی تھی تو وہ لہور میں رہتے تھے وہ کہتا ہے جی راوی کے پل پہ مجھے وہ لہور کے ذربار والے جو بزرگ ہیں وہ ہر جمعرات کو آکے ملتے ہیں تو وہ اہل دی سالم نے کہا یہ تو جھوٹ ہے یار کیسے ہو سکتا ہے مرہ بندہ کیسے قبر سے نکل کے آ سکتا ہے وہ تو میں نے مسلم شریف کے مقدمے سے آپ کو بتایا کہ ایک بندہ نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جنگ سفین کے موقع پہ ہمیں حدیث بیان کی تو اس دوسرے تابع نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود قبر سے نکل کے آگے کیسے حدیث بیان کر کے چلے گئے یعنی تابعین کو پتا تھا قبر سے نہیں سیابی بھی نہیں نکل سکتا اے بزرگوں نے کٹ دے بیٹھے چونکہ جنگ سفین تو اس سنتیسی جریم میں عبداللہ بن مسعود تیسی جریم میں فوت ہو گئے وہ کہاں سے نکلتے وہ تو حضرت علی کے خلیفہ بننے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے تو وہ کہتا ہے اب آئے نا تو تُنہیں پڑھنا لا حاولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کہتا ہے جی جب ہی ڈالتے ہیں معانکہ کرتے ہیں وہ کہتا ہے جی جناب وہ اب آئے شام کے وقت ملنے کے لیے کہتا ہے جی جب اس بندے کا اپنا بیانہ کہتا ہے جی میں نے ان کو معانکہ کیا اور معانکہ کرتا ہے لا حاولہ ولا قوتہ اللہ باللہ پڑھا تو وہ چیخ مار کے بندہ غائب ہو گیا اچھا اب بھی اس کو عقل نہیں آئی ہے وہ آئے کہتا ہے مولی صاحب تُسی بسرگانوں نے نراز کر دیتا ہے وہ جیسے پروفیسر احمد فیر اختر صاحب نے بڑی پیاری بات کی وہ کہتا ہے ایک جگہ ایک لکڑی دفن تھی اور مزار بن گیا لوگوں نے کہا کہ ہمارے سامنے یہاں پہ کچھ عرصہ پہلے کسی نے لکڑی دفن کی تھی یہ مزار نہیں ہے میں اپنے جیلم میں ایسے مزارات جانتا ہوں جو بلکل جالی بنے میں پوری زندگی کپڑے اتار کے لوگ پھرتے رہے ہیں ان کے بننے کے بعد ان کا مزار بن گیا اب لوگ جاتے ہیں ہم نے تو ان کو دیکھا ہوا ہے اچھا وہ ہر قبر کشائی ہوئی واقعی لکڑی نکلی اندر سے اب لکڑی نکلنے کے بعد تو کوئی پیچھے چیز نہیں سی رہ گی نا تو جو معتقید تھے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ بزرگ جو ہے نا برا من آگئے ہیں وہ بے عدبی کے خوف سے کہ ان کی کوئی بے حرومتی نہ کرے اس وقت لکڑی بن گئے ہیں ادھا تھے کوئی لاج نہیں ہے نا فیر پائی آٹا گندیاں ہلدی کیوں ہیں آٹا گندے ہوئے ہلدی کیوں ہیں تو یہ وہی بات ہے مطلب آپ جو مرضی بنا لیں تو یہ جالی مسئلے لوگوں نے بنائے ہوئے وہ خضر نہیں ہے وہ شیطان انسانی شکل میں آتا ہے اور یہ ان کو شرم کرنی چاہیے یہ حضرت خضر کو ان کے مرتبے سے فارق کرنا چاہتے ہیں یہ بہت بڑا جملہ میں بولنے لگوں اگر حضرت خضر علیہ السلام آٹھ زندہ ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک وہ اپنی نبوت سے بھی فارق ہو چکے ہیں اور اپنے منصب سے بھی فارق ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور مجرم ڈیکلئر ہو چکے ہیں یہ بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں میں اس کو قرآن سے ثابت کروں گا یہ قرآن نے پہلی فتوہ دیا ہے سونے سورہ علی امران یہ آیات قرآن پڑھ کے دیکھیں نا سر قرآن تو اس لیے نہیں ڈریکٹ پڑھنے دیتے کہتے ہیں قرآن نہیں ڈریکٹ پڑھنا آپ گمراہ ہو جاؤ گے تو میں نے چونکہ یہ آیتیں پڑھ لیوئی ہیں تو ان کی نظر میں میں گمراہ ہو چکا ہوا ہوں لیکن کیا کروں سورة العراف میں آتا ہے کہ جو گمراہ ہوتے ہیں ان کو ہدایت کا راستہ گمراہی کا راستہ نظر آتا ہے اور جو گمراہی کا راستہ وہ ہدایت کا نظر سنیں ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّينَ سورة العمران آیت نمبر ایٹی ون ایٹی ٹو یہ دو آیات ہیں اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمام نبیوں سے یہ اہد لیا تھا لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ جب کبھی بھی میں تمہیں اپنی آیتیں کتاب اور حکمت یعنی نبوت دوں ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعْكُمْ اس کے بعد تمہاری زندگی میں کوئی اور رسول آ جائے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والا ہو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ تو تم نے ضرور اس رسول پر بھی ایمان لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے جب میں تمام نبیوں کی روحوں سے میں نے اہل لیا تھا کہ جب میں کسی کو نبی بنا کے بھیجوں کتاب دے کے بھیجوں اور اس کے بعد میں اس کی زندگی میں کوئی اور رسول بھیج دوں تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے پر ایمان لائیں جس رہاں کہ حضرت یعیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی ایک ہی زمانے میں دونوں ہوئے حضرت شعب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور بیسرہ پیغمبر ان کی مدد بھی کرنی ہے ان پر ایمان بھی لانا یہ تاویل عام کے اعتبار سے اور تاویل خاص کے اعتبار سے ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں بھی ہوا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شب مراج تمام نبیوں کو وہاں پہ جمع کیا گیا اور نبی علیہ السلام نے ان کی امامت فرمائی واقعہ مراج پہ مسئلہ 126 ABC میرا رکارڈڈ موجود ہے قال اقررتم اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اب انبیاء سے علیہ السلام کیا تم اقرار کرتے ہو کہ تمہارے زمانے میں اگر کوئی پیغمبر آ گیا تو تم اس پہ ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے وَأَخَدْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ عِسْرِ اور اس پہ میرا بھاری زمہ اٹھاتے ہو قَالُوا اَقْرَرْنَا تمام پیغمبروں نے کہا کہ ہم یہ بھاری زمہ اٹھاتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں کوئی اور پیغمبر آ گیا ہم اس پہ ایمان بھی لائیں گے اس کی مدد بھی کریں گے سب پیغمبر مل کے چلیں گے قَالُوا اَخْرَرْنَا سب نے کہا اقرار ہے قَالَ فَشْحَدُو تو اللہ نے فرمایا آپ گواہ ہو جاؤ ایک دوسرے پر کہ تم سب نے یہ وعدہ کیا وَأَنَ مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور میں بھی گواہوں کے ساتھ تم میں شامل ہوں میں بھی گواہوں کہ تم تمام نے یہ اہد مجھ سے کیا ہے کہ ایک پیغمبر نے دوسرے پیغمبر کے زمانے میں اب جو کوئی اس میرے وعدے سے پھر گیا فَأُلَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ تو ایسا شخص پھر فاسق ہو جائے گا اللہ تعالی نبیوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے وقت کے پیغمبر کا ساتھ نہ دیا تو میرے کھاتے میں تم زیرو سے ملٹیپلائی فاسق ہو جاؤ گے نبوت تمہاری ختم اگر تم نے یہ اہد توڑا یہ ظاہر بفرز محال تھا ایسا ہونا تو نہیں تھا اب مجھے بتائیں میں ان صوفیات سے ان کے ماننے والوں سے کہتا ہوں کہ حضرت خضر علیہ السلام تو تھے پیغمبر کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے استاد تھے آپ کے کیس میں وہ زندہ ہیں آج تک زندہ ہیں قیامت تک زندہ رہیں گے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ گزبہ بدر میں کہیں شامل ہوئے ہیں تو مجھے کوئی ضعیف روایت بتائیں سعی نی میں مانگتا بہت بڑا چیلنج دے رہا ہوں کوئی ضعیف ہی بتاتے ہیں گزبہ عود میں آئے ہوں صلح و دیبیہ میں جب نبی علیہ السلام شہادت عثمان کے بدلے کے لیے جو افواہ مشہور ہوگی تھی صحابہ سے بیعت لے رہے تھے اس وقت آکے انہوں نے بیعت کی ہو کہ یا رسول اللہ قرآن میں میری تو نبوت لگنے لگی ہے سٹیک پہ کیونکہ قرآن میں آیا تھا کہ جب نبی آئے گا اس کی مدد بھی کرنی ہے اس کا ساتھ بھی دینا ہے تو یا رسول اللہ یہ لیں میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ قتلین عثمان سے بدلہ لوں گا میں جو ہوں شہدائے بدر کا بدلہ لوں گا میں شہدائے عہد کا کوئی ضعیف روایت آج تک تسی سنی ہے تسی کے دن سنی ہو میں ممبران تو اے ڈی جالی گالہ ہے کہ ضعیف ہی نہیں ہے ورنہ کبھی نہ کبھی تو ممبر سے سن لی ہوتی کہ حضرت خیزر آئے سن تو سر خیزر کی نبوت نہ آپ چھنوائیں اگر وہ تھے بھی دونس لگانا کے لیے ابن عجر اسکلانی کا عقید ہے فلانے کا عقید ہے اوہ میرے بھائی آپ لوگ اتنے بڑے بڑے اہام تو کہتے ہیں امام مالک کا کال ہے ابن عجر تو آٹھ سو باون اجری میں فوت ہوئے ہیں امام مالک ون سیونٹی نائن اجری میں فوت ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کی قبریں مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صحبہ قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس سے اختلاف نہ ہو سکے اور کوئی ایسا شخص نہیں جس کی ہر بات مقبول ہو سوائے ان کے ان کی ہر بات مقبول ہے باقی ہر شخص سے اختلاف ارائے بھی ہو سکتا ہے بات مردود بھی ہو سکتی صحابہ کے آپس میں اخترافات ہوئے نبی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں کچھ ٹھیک تھے کچھ نے اپنی غلطی کے اوپر رجوع کر لیا مسئلہ ون نائنٹی سیون میرا اس کے اوپر دیکھ لیں جس سے شوق ہو تو میرے خلال حضرت خیزر علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ بھی انہوں نے پوچھا تھا وہ میں نے بتا دیا الحمدللہ